اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ٹینٹ کلاس میں وہ ہے جی آہ چیپٹر نمبر ون اور اس کا نام ہے جی پرابلم سولنگ سٹیپس یہ آہ چیپٹر نمبر ون ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پہلا ہی ٹوپک ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے آہ لونگ بھی آ چکا ہے بورڈ میں اور شورٹ کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے ہی یہ جس انٹرڈکشن لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو اپنے سول کرنا ہوتا ہے تو اس کو سول کرنے کے لئے ہی یہ چپٹر بنائے گیا کہ ہم کس طرح سے کسی پرابلم کو ٹیکل کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی پہلا ہمارا ٹوپک ہے پرابلم سولنگ میتھڈ اور اس کے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ پرابلم کو ہم نے سول کرنا ہے تو سول کرنے کا کوئی نہ کوئی تو میتھڈ ہونا چاہیے مینز کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں پرابلم کو اچھے طریقے سے سول کر سکوں تو یہ لکھا ہے جی پرابلم سولنگ ایک سکل ہے جیسا کہ فور انجامپل کوئی بھی کام دیکھ لیں اگر پرسن کے پاس سکل نہ ہو کام کرنے کا طریقہ نہ ہو تو کیسے کر سکتا ہے اس کام کو می بھی وہ کسی طرح سے جھگار لگا کے کر لے بٹ کافی مشکل ہوگا تو اگر ہم دیکھیں جی کوئی پرفیشنل بند ہے وہ پرفیشنل کیسے بند ہے اس کے پاس سکلز ہوتی ہیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے پاس سکلز ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو کر سکتا ہے اگر ایک طریقے سے نہیں ہو رہا سول تو دوسرے طریقے سے کرتا ہے اگر دوسرے طریقے سے نہیں ہو رہا پھر تھرڈ وے میں کرتا ہے مطلب اس کو ملٹبل ویز ہوتی ہیں اسی جیسے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے سکل ہے which can be developed by following a well organized approach کہتا ہے جی وہ کیسے بنتی ہے کہ اگر وہ کسی اچھے طریقے کے ساتھ کسی اچھی approach کے ساتھ کوئی کام کرے تو پھر ہی وہ skilled person ہو سکتا ہے کوئی کام بار بار کرتا ہے کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اس کے پاس skill آ جاتی ہے اور programming بھی ایک جو ہے وہ problem soling activity ہے کہ میں چاہتا ہوں جی میں programmer بن جوں تو میں programmer بن سکتا ہوں لیکن اگر میں problem کو sol کر سکتا ہوں میرے اندر اتنی capacity ہے کہ میں کسی بھی قسم کی problem کو sol کر سکتا ہوں تو میں programmer بن سکتا ہوں لیکن اگر میرے اندر یہ capability نہیں ہے کہ میں ہر طرح کی problem کو sol کر سکتا تو میں کبھی بھی programmer اچھا نہیں بن سکتا تو یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ programming also a problem solving activity تو if you are a good problem solver تو کہتا ہی اگر آپ اچھے problem solver ہیں تو you have the potential to become a good programmer تو آپ ایک اچھے programmer بھی بن سکتے ہیں تو اس کی ہم بات کرتے ہیں اب definition کی کہ اگر ہمیں problem solving method آتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے تو definition میں ہم لکھ دیں گے problem solving is a skill which can be developed for following a well organized approach programming is also a problem solving activity if you are a good problem solver you have the potential to become a good programmer تو یہاں تک آپ لکھتیں گے definition اس کے بعد آپ لکھیں گے it have nine steps چکے جی آپ یہ لازمی لکھیں گے it have nine steps اور nine کے nine آپ نے names یاد کرنے ہے اور اسی sequence میں یاد کرنے ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے یہ line میں لینہ کو یاد کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہے problem identification problem کو ہم identify کریں گے کہ problem ہے کیا اس کے بعد ہم requirements دیکھیں گے کس کو solve کرنے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہیں پھر ہم analyze کریں گے کہ ہم problem کو divide کر کے کس طرح سے solve کر سکتے ہیں کیونکہ bigger problem کو solve کرنا کافی difficult ہوتا ہے بٹ اگر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کر لیں تو easy ہوتا solve کرنا پھر ہم اس کا algorithm بنائیں گے main step میں لکھیں گے کہ ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں پھر ہم اسے picture کی form میں draw کریں گے جس کو ہم flow chart کہتے ہیں یہ main کام ہے جو ہم programming کرتے ہیں coding کریں گے جو کہ ہم اس پوری book میں سیکھیں گے کہ ہم کیسے program لکھ سکتے ہیں پھر ہم اس program کو test کریں گے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے debug کریں گے مطبع error free کریں گے پھر ہم اسے install کر لیں گے جہاں پھر اس کو install ہونا ہے اور پھر maintain کریں گے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے یا update کرنا ہے اور last بھی ہم اس کی documentation کر دیں گے means اس کو ہم detail میں لکھ دیں گے کہ اس میں ہم نے کیا کیا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا topic ہے وہ complete ہو چکا ہے بٹ اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ nine کے nine steps ایسے ہی یاد کرنی ہے ٹھیک دیمہ میں دوبارہ بتا دوں problem solving method کیا تھا کہ یہ ایک ایسی skill ہوتی ہے جو کہ ہم ایک اچھے طریقے سے اگر اپروچ کو use کریں تو تب ہی ہمارے اندر آ سکتی ہے اور اگر ہم اچھے programmer بننا چاہتے ہیں تو ہمیں problem solving آنی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں nine steps کو follow کرنا پڑے گا اور اگر ہم nine steps کو follow کریں گے تو ہی ہم اچھے problem solving جو ہے solar بن سکتے ہیں means کسی بھی problem کو ہم easily solve کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کو جو lecture ہے وہ complete ہو چکے تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس lecture میں تو آپ comment section میں ضرور بتا سکتے ہیں